پڑھئیے تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ دونوں روایتیں صحیح ہیں تو ہو سکتا ہے ایک واقعہ پہ آپ نے یہ پڑھا ہو یا ایک واقعہ پہ آپ نے یہ پڑھا ہو اللہ وعالم جو بھی ہو چونکہ ایک روایت میں اخلاص اور موزتین اور ایک میں کافرون اور موزتین کے الفاظ بھرحال آتے ہیں ایسی طرح جو ہے چامترمیزی کی روایتیں بیت اللہ شریف کا تواف کرنے کے بعد دو رکعت نماز سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورے کافرون اور دوسری میں سورے اخلاص پڑھتے ہیں تواف کر لیا آپ نے پھر آمخہ میں ایک رحیم کے پاس جاتے ہیں جو دو رکعت پڑھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تریخہ رہا سننا ضروری نہیں کسی کوئی نا یاد ہو تو کوئی مسئلہ نہیں پہلی رکعت میں سورے کافرون اور دوسری رکعت میں سورے اخلاص آپ پڑھا کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس سے بھی پتا چلتا ہے اس کے منت نسائی کے ریوان